اس لئے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جس کا عجب سو شہیدوں کے برابر ہے ایک شہادت نصیب ہو جائے وہی بہت بڑی بات ہے اور جانتے ہیں آپ شہید کے درجات میں اس پر اس وقت بات نہیں کہہ رہی لیکن آج سمپل سی ایک حدیث ہے مختصر سیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے لیکن قوزے میں دریابند ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری امت کے عام بگاڑ کے زمانے میں میرے طریقے پر چلے گا اس کو سو شہیدوں کے برابر عجر اور انام ملے گا اتنا بڑا انام اس کو اس لیے ملے گا کہ اس کا محول اس کے لیے سازگار نہ تھا اس کی راہ میں ہر طرف کانٹے ہی کانٹے تھے لیکن اس کے باوجود اس نے لوگوں کی پسندیدہ غلط راہ نہیں اختیار کی بلکہ اس نے اپنی پوری زندگی سے اس بات کی شہادت دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی راہی راہی نجات ہے تو یہ جو فتنے پور فتنہ دور ہے اور ہر طرف فتنے ہی فتنے سار اٹھا رہی ہیں اور ہمارا جو محول ہے وہ ایسے ہو گیا ہے کہ اس میں رتی بھر بھی اسلام آپ کو ڈھوننے سے نہیں ملتا کیونکہ اسلام کی بھی بہت سی اشکال ہم نے بنا دی جبکہ اسلام تو ایک ہی مذہب ہے اور وہ جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تواصل سے ہم تک پہنچایا لیکن نئی نئی راہیں نیا نیا محول اور اگر ہم دین کی بات نہ بھی کریں تو یہ جو محول ہے یہ دوبارہ وہی چہالت کا دور پلٹ کے واپس آ گیا ہے اس دور میں برہنگی بے پردگی بائشانی اس طرح کے تمام کام اور روچ پہ ہے ہمارا میڈیا ہمارے بہت سے حالات ہمیں بہت مشکل میں ڈال رہی ہیں اور گھر گھر میں فتنے آ گئے ہیں آپ گھر گھر میں دیکھیں مزاک اڑھانا ٹک ٹاک دیکھ لیں اس پہ کیا ہو رہا ہے لائکی پہ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے ہر چیز کا غلط استعمال ایسے حالات میں آپ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو روز کٹتے ہیں روز مرتے ہیں روز جلتے ہیں روز آپ پہ نشتہ چلتے ہیں تیروں کے روز آپ کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے روز آپ کو پینڈو بیک وٹ کہا جاتا ہے آپ ایک ناپسندیدہ ہستی بن جاتے ہیں لوگوں کے لئے بہت سی رامے کانٹے اگائی جاتے ہیں بہت سی پرابلم کھڑی ہو جاتی ہیں کسی بھی موضوع میں بولے تو بے انتہا مسائل ہیں اس دور میں اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کرنا جبکہ دنیا کا راستہ بلکل اور ہے لوگوں کا راستہ بلکل اور ہے محول کا راستہ بلکل ہو رہا ہے ہر طرف دیکھیں کیا ہو رہا ہے وہ راستہ اپنانے یا سنت رسول کا راستہ اور جب سنت رسول کا راستہ اپنائیں تو بھی مشکلیں آنے لگ جاتی ہیں اس میں بھی مین میں خرکا لی جاتی ہیں لاعلمی کی وجہ سے اس کو بھی غلط راپے لگایا جاتا ہے بددات عام ہو گئی ہیں من گھڑت حدیثوں کا رواج پا چکا ہے مرفوع حدیثِ اروج پہ ہیں ہر ایک نے اپنا اپنا دین بنا رکھا وہ ڈھائیڈا اینج کی سب کی مسجد ہے ہر کوئی آپ سے پوچھتے ہیں آپ کون ہیں آپ کہتے ہیں ہم انسان ہیں کہ نہیں جی وہ تو آپ ہیں لیکن آپ کس فکر پہ ہیں آپ کیا آپ مسلمان ہیں تو جی ہم سب مسلمان ہیں لیکن کیسے پتا چلے گا آپ کا عقیدہ کیا ہے کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کا عقیدہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں اپنے بعد دو چیزیں تم پہ چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک میری سنت میرا طریقہ لیکن ہمیں نہیں وہ طریقہ نعوذ بللہ چاہیے ہم بزد ہوتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اس شخص کا عقیدہ کیا ہے؟ اور پھر ہم اس کے عقیدہ سن کے اس کے اندر بھی انمیخیں نکالتے ہیں صرف اور صرف قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑے ان کی سنتوں کو فالو کریں ہر کام ان کی سنت کے مطابق گزاریں اس کی ویسے ہی اتنی برکات ہوں گی اتنا زیادہ گھر میں سکون ہوگا اتنا جو سواب ہے اللہ کہ یہ حدیث مختصر سی لیکن کونزے میں دریا بند سو شہیدوں کے برابر ایک شہید بھی مرے گا نا اور جب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا چاہتے ہو تو کہے گا اللہ اس سے کچھ مل گیا اب وہ کیا چاہیے اللہ پھر پوچھیں گے پھر وہ جانے گا کہ بتائے بغیر چارہ نہیں تو کہے گا یا اللہ مجھ دوبارہ پیدا کر مجھے دنیا میں بھیج میں پھر تیری راہ میں مروں پھر تیری راہ میں کٹوں پھر میں تیرے پاس ہوں اور یہ درجے پاؤں میں پھر پیدا کیا جاؤں پھر مارا جاؤں اور بار بار ایسا ہو تو اللہ کہے گا نہیں یہ آپ باپسی نہیں ہے یہ عجل بتانے کے لیے بتایا گیا نا تو ضروری نہیں کہ آپ تلوار کی کسی سے کردن کٹے گا آپ کو یا کسی فائر پہ آپ مرے آپ چل کے دیکھیں سنت کے مطابق زندگی گزار کے دیکھیں آپ کو خود اس حدیث کی سمجھ آجائے گی لیکن سو شہیدوں کے برابر عجر اور انعام جو ملے گا اسے سامنے رکھئے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی رائی میں راہ نجات ہے اللہ تعالیٰ میں سنتوں کے مطابق عمل کرنے کی تفیق قطع فرمائے آمین سمانی موسیقی موسیقی